بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ آپ کو خریداری کا طریقہ بتاؤں گا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھتا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جو نا وہ معلومات مل سکیں گی کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ سے ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ویڈیو کو جو نا وہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ آپ سے مل جاتی ہیں تو ویڈیو کو بہت غور سے دیکھا کریں اور انڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس تم امام چیزوں کے بارے میں پتہ چل سکے تو میں کراچی سبزی منٹی میں موجود ہوں آپ سے ریڈ شیئر بھی کرتا ہوں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تو ان فیچر جو بھی میری ویڈیو ہے کہ سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا تو یہاں پر جو نا وہ لسن اور ادرک موجود ہے لسن کون سے موجود ہے اور اس کے کیا قوالیٹی ہے اسے آپ سے ریڈ شیئر کرتے ہیں السلام علیکم سر بتائیں کہ ادرک کا کیا ریڈ چل رہا ہے آپ کے پاس ساڑھے چار سو روپے ادرک دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک ہزار گیارہ سو روپے کی سیل ہو رہی تھی اب وہ ساڑھے چار سو روپے تاک آ چکی آج سے تین دن پہلے جو میں نے ویڈیو لگائی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساڑھے پانچ سو روپے پانچ سو ساڑھے اس کے ریڈ چل رہتے ہیں لیکن آج اس کے ریڈ ساڑھے چار سو روپے اچھی قو ساڑھے چار سو روپے 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 ساڑھے چل 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 روپے ساڑھے چ مجود ہے یہ والا جمیری ہے سر اس کے کیا ریٹ آج ہے ڈیڑھ سو روپے ہے اچھی قوالٹی کا جمیری ہو دے سکتے ہیں اور یہ والا ایک سو پچاس روپے ہے یہاں پر کلو سیل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ جو نا وہ ٹوماٹر کی تھوپار سے پھر جو نا وہ شاٹر جو چکی ہے منڈی میں اس کے ریٹ کے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں پر جو نا پالک مجود ہے یہاں پر جو نا وہ عرب یاز بھی ہے میتھی ہے تو یہ بھی آپ سے یہ واتح کے پالک مجود ہے ہے یہ حیث قوالٹی کی پالک ہے ہے یہیدر آباد والی پالک ہے ہے اور یہ والی 300 روپے یہاں پر کلو سیل ہو رہی ہے یہاں پار عرب یاز сыلرہ اور الفضی مj涼 серو روپے سلاعت پتہ روپے سلاعت500 مہ population؛ شجיע شارٹ ہیں ان دنوں میں آپ کو شارٹ میلے گا ہمانڈی میں اس کے ریٹ یہ چلتے رہیں گے اگر جو شکرین ہوتے ہیں جو لوگ سمجھتا ہے کے انٹرسٹ ہیں یار کہ ہم سلات پتے کو زیادہ استعمال کرنے جاتے ہیں وہ آئیس برگ کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ آئیس برگ لیں گے چینی سبزی والے ہوں سے تو وہ سیم کو سیم یہی چیز ہوتی ہے اس کا بھی ذہکت سیم یہی ہوتا ہے جب آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ کو عادت پڑ گئی تو آپ اس کو پھر بھول جائیں گے آپ ہمیشہ وہی استعمال کرتے رہیں گے وہ وہ پورا پورا سال آپ کو ایک ایک طرح کی پڑے گی اس کا پورا سال ایک ہی ہوتا ہے ریٹ وہ شارٹ نہیں ہوتی منڈی میں لیکن یہ والا پتہ بھی شارٹ ہو جاتا ہے اور یہ والا ڈائیسو روپے کلو لیکن اگر وہ آج خریدیں گے تو آپ کو تقریباً ایک سو تیس آج ایک سو ایک سو چالیس روپے کلو ملے گی آئیس بارک آپ استعمال کر سکتے ہیں سلات پتے کی جگبار یہاں بات سویا موجود ہے سا سویا کے کیا ریٹ ہے دس روپے سویا کی سر ملی کے کیا ریٹ آنے تیس روپے ملی تیس روپے کلو اور پہ دنیا تقریباً سات اور آٹھ روپے جل رہا ہے سات اور آٹھ روپے گڑی جل رہا ہے سات اور آٹھ روپے گڑی یہاں پر چل رہی ہے اور ملی آپ نے تیس روپے کلو بتائی ہے ملی تیس روپے کلو بہت شکریہ جزاقل آگے بڑھتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ٹماٹر والے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ریٹ اس کے بỏ نی ایک جو ساتھ ملی کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹماٹر کی شائٹی کب تک ہے اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نے اللہ کیا ویڈیو کو لائک بھیanni جی سات بھی کارتے ہیں کتاب آسات چینل پر انہیں کو ابھی بھی نے سبسکرائب کیا تو ابھی بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا یہاں پر جو ٹماٹر موجود ہے تمتی ہجم ان کو دو ہزار جلوری دو ہزار روپے کے جلور نہیں آج سے تین دن پہلے اسی پیٹی کی rate سات سو روپے آٹھ سو روپے آزار روپے تک بھی یہ بیٹی سیل ہو رہی تھی لیکن ایک دم سے منڈی میں ٹرماتر شارٹ ہو جس کی ویسے کیا ہوا کہ آج اس کی ریٹ دو ہزار روپے تک بیٹی پہنچ چکی ہے اور سر یہ کتنے کلو کی بیٹی ہوگی تقریبا یہ تیرہ چودہ کلو تیرہ چودہ کلو اگر یہ تیرہ چودہ کلو کی بیٹی اگر اس میں سے دس کلو بھی مال نکل آئے گا صاف سترہ تو یہ دو سو روپے کلو منڈی میں پڑھ رہا ہے تو آج آپ کو باہر کسی سے جو نہ ہو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے باہر بزاروں میں جا کے کہ آپ اتنا ٹوماٹر مہنگا کیوں ہو چکا ہے تو آر ایڈی منڈی سے جب چیز مہنگی جائے گی یہاں سے تو آگے اس کو پھر وہ مہنگا ہی سیل کریں گے اگر یہ منڈی میں اس کی پرائز جو نے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر روپے کلو آ رہا ہے تو میرے خیال میں آج آپ کو مرکیٹ کے اندر آپ ناروال بزاروں میں آپ کو کم از کم بھی یہ ڈائی سو روپے کلو وہاں پر ملے گا تو ٹوماٹر دوبارہ سے شاٹ ہوئے آگے بڑھتے ہیں باقی سبزیوں کو کور کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ناظرین دیسے ہیں ہمارے سامنے جو پیاز موجود ہے جی پیاز کی بھی تھوڑی سی منڈی میں شاٹک چل رہی لیکن آج اس کے ریٹ کے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں یہاں پر فارمی پیاز بھی مجھے نظر آر سفر آپ کے پاس فارمی کے آ جہاں پیچھے پڑھا ہوئے پینسوٹ روپے nous جو فارمی پیاز ہے وہ پینسوٹ روپے کلو بک رہا ہے یہاں پر آپ کے پیاز نظر آ رہا ہے یہ والا دیسی پیاز ہے اور شاید تمLAع آپ نے پچاس سی روپے کلو بتایا آپ نے یہ پچاس سی روپے کلو یہ والا cerc seller یہ والا جو دیسی پیاز ہے ڈا یہوالا پینست متی کلو سے بے لالو اے لالوju کے لاتے ہے آپ کے باس لالو اے ایسی روپے اور پچاس روپے یہاں پر کلو سیل ہو رہا ہے یہاں پر جنہوں چھلی والے موجود ہے چھلی والے سے بھی ریٹ ملوم کر سر آج بھٹے کے کیا ریٹ چالیس روپے کلو بھٹا دے سکتے ہیں یہاں پر چالیس روپے کلو ہے اور اس کے ریٹ یہی پر سٹل ہے یہ چالیس روپے پچاس روپے تو مرکیٹ کے اندر اس کا یہی جنہوں اس کا ریٹ چال رہا ہے آگے بڑھتے ہیں کوئی بھی آپ لیں گے چھوٹے والے دانے لیں یا بڑے والے دانے لیں تو آپ کو یہاں پر منٹی میں یہاں پر آپ کو یہ آج پچاس روپے کلو ملے گی تو یہاں پر جو نو وہ پالک بھی موجود ہے پالک بھی اچھی قوالٹی یہاں پر نظر ہے سر آج پالک کے کیا ریٹ چال رہے آپ کے پاس تیس روپے پالک کا ریٹ مرکیٹ میں یہاں پر تیس روپے کلو ایک جگہ سے منسلی اور ریٹ ملوم کر سکتے ہیں اور یہاں پر اچھی قوالٹی کیا ریٹ ہے سر آج لیموں کی کیا ریٹ ہے دائی سوڑا پہ کلو ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیموں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میری جو تھا وہ ایک سو تیس روپے سو چالی روپے کلو ہے لیکن اس قوالٹی کا لیموں آپ کو ان مرکیٹ میں یہاں پر دائی سو روپے کلو ملے گا یہاں پر دی سی لسن اچھی قوالٹی کا موجود دی سی لسن کے سر کیا ریٹ ہے آپ کے پاس تین سو چالیس روپے کلو دے سی لسن یہاں پر تین سو چالیس روپے کلو ہے اور یہاں پر پاکسانی چینہ بھی موجود ہے سر اس کی کیا ریٹ ہے آج ساڑھ چار سو روپے پاکسانی چینہ اچھی کوالٹیک ہے تم دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک سے دو جگہ سے اس لئے ریٹ شیئر کر دوں تاکہ ہمیں کہیں پر کوئی غلط بیانی بھی کر رہے تھا تاکہ وہ بھی ہمیں کنفرم ہو سکے یہاں پر جنہوں مرچی موجود ہے یہاں پر جرمن مرچی بھی ہے یہاں پر پچاس روپے کلو بکری ہے بہت سارے ویورز ہمارے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم سے ہلدی کی ریٹ بھی شیئر کر دیں تو یہاں پر جو ہلدی موجود ہے ہلدی کی کیا ریٹ آ رہی ہے ڈیڑھ سو روپے یہاں پر جو ہلدی موجود ہے یہ آپ دے ساتے ہیں دیکھنے والے بہت سارے جو نا وہ ویڈیوز کے اندر میں کومنٹسوں سے پڑھتے رہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہلدی کی ریٹ ہم سے شیئر کر دیں تو یہاں پر جو نا وہ ڈیڑھ سو روپے کلو بتائیں ایک سو پچاس روپے کلو یہ جو ہلدی موجود ہے یہاں پر مرکیڈ میں یہاں پر ایک سو پچاس روپے کلو خیل ہو رہی ہے نا دھے س Content آپ سے مئٹی شیئر کر رہا یہاں پر مرچی موجود ہے یہ صدی اللہ روپے کلو اسےہار آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کیا کیا پر آپ بڑی کے لگا بڑی کے لگا سب خار بتائیں گے میڑی کے آج کیا ریٹ ہے آپ ہمیڑی چالیوں کلوں میں بھیارے ایک ھ stylist کی اچھے جوільки ہمیڑی carremax رفت میں ایکھ سو طیفہ کلوں میں بھی انتشایت کے Vorte Beautiful Much کلوں میں تین پرخشن ہی آеть سنتیم جانسیم مرکیڈ میں اس بیٹی ہے ہے تر سنتیم پرخورا راڈر�yan الیک sealing عملود تک جو ناجمہ ہشیک نہیں دا آئیں ایک سو đیس اور پر ہے کلو سیل ہو رہی ہے باقی سبزیوں کو کور کرتے ہیں جلدی سے یہاں پر جو لوگ ولوگ کلو لکی اور یہ ویس ورپیا کلو سیل ہو رہا ہے یہاں پر کریلے tick موجود ہے پچاس روپیک کلو ہے کریلے ہاں پر موجود ہیں وہ پچاس روپیک کلو ہے وہ باقی سبزیوں کو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ٹینڈا میں سر ٹینڈے کا کیا ریٹ آج ہے ٹینڈے ہمارے کو تیس بتائے گا ہمارے کو پچاس بتائے گا آچھا ہمیں ویڈیو والوں کو تیس روپے بتائیں گے ایک ساتھ جو نہ وہ خریدار یہاں پر کھڑا کہہ رہا ہے آپ کو تیس بتائیں گے ہمیں پچاس بتائیں گے خیر ہے جب آپ خریدیں گے تو آپ کو بھی تیس پر دے دیں گے لیکن بات ہمیشہ زیادہ پر کی جاتی ہے میں ٹینڈے کا کیا ریٹ آج ہے ٹینڈے کا ٹینڈے کا بتائیں گے ٹینڈا سو روپے ٹینڈے اسی روپے کر اللہipe coast ambulance کھڑا ہے یاپر لوکی موجودو سر لوکی کی کیا ریٹ ہے چالیس روپے لوکی چالیس روپے کھڑے ہی یہاں پر توری موجود ہے اچھی کوالٹی کی توری مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پر کہتا ہی سہریس کی کیا ریٹ آج ہے اسی روپے کوالٹی آج ہے یہ والی اسی روپے کلو ہو چکی ہے لیکن اگر آپ نارمل کوالٹی کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر منڈی میں یہاں پر چالیس پچاس روپے والی ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آگے جا کے یہاں پر جو نو بینگن موجود ہے بینگن کی کیا ریٹ ہے کولو لمبی والی دونوں کوئی بھی آپ خریدیں گے بینگن کا ریٹ سیم ہی ہے اگر آپ یہ چالیس ہوگا یہ بھی پھر چالیس ہوگا اور یہ والا ساٹھ ہوگا یہ بھی ساٹھ ہوگا تو یہ دونوں بہن بھائی ہیں دونوں جو نو وہ یہ ساٹھ روپے کلو سیل ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو نو وہ شملہ میریج موجود اچھی کوالٹی کی ہے ڈیڑھ سو روپے کلو شملہ میریج یہاں پر دیسلیں یہ والی ایک سو پچاس روپے کلو سیل ہو رہی ہے جی آگے بڑھتے ہیں باقی سبزیوں کا ور کرتے ہیں جلدی سے جو رہتی ہیں تاکہ پھر ویڈیو کو ہم اختتام کریں ناظرین دے سے یہاں پر جو گاجر موجود ہے یہ دیسلی گاجر یہ والی یہاں پر اسی روپے کلو یہ والی گاجر آپ کو اس کوالٹی کی یہاں پر اسی روپے کلو ملے گی یہاں پر جو نو ایک اور موٹی موٹی گاجر بھی ہے دیکھ سکتے ہیں جیس سرہو والوی میں سمال ہو رہی ہوتی ہیں یہ تھوڑی جو بڑی گاجر اور یہ والی پچاس روپے یہاں پر کلو سیل ہو رہی ہے مٹر میں موجود ہے سار اچھا کیا ریٹ ہے اسیار والا سار تو کچھ ہاتھ معدند ہوگائے سم splend для اچھا سو روپائے دو سو پچاس روپیاء یہاں پر کلو سیل ہو رہی ہے آگے بڑھتے ہیں یہ باقی سبزیوں کو کور کرتے ہیں جلدی سے تاکہ پھر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو سکے اور آخر بار آپ کو بتاؤں گا خریداری کا طریقہ بھی چینل پر ابھی بھی نہیں ہے یہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرتے ہیں یہی آپ کی اپریسیشن ہوتی ہے یہی آپ کی اوصلہ وضائی ہوتی ہے جو کہ اگر آپ ہمیں دیتے ہیں تو پھر میں آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو میں لے کر آتا رہتا ہوں یہی ناظرین دیشتوں میں یہاں پر جو موجود ہے یہ کچھ پاپیتjac اور یہ ویڈیو پیکلوں سے لگہ رہا ہے کچھ پاپیتے کیا ریٹ زیادہ پچاسو روپے کلو ہے یہاں پر جو جو اربی موجود ہے یہاںatersہ بیٹھا ہوئے ہیں یہ والی دو نمبر tenemos 50 60 km درونیو سے آٹھolar لیکن اچھ والی جو آربی ہے ہواانی مرکیر میں یہاں پر Как اپر 1200 ر پئیٹı ہو رہا ہے ٹھرف کلو ہے اب زیادہ آنا شروع ہو چکا ہے کچھ دن پہلے ایک سو بچاس رو پہ کےپ تھا سہتہ ہیں زیادہ مرکیڑ میں کریں زیادہ آنا شروع ہو چکا میں جانوں وہ اس لیے قیمت اس کے نیچے آتا جا رہی ہے ایک سو بیس رو پہ کے لیے یہاں پر املی صارٹر constant rate 滿 چکندر百ا cr al muchos اعطا سو رو پہ کے لیے یہاں پر 100 رو پہ کے لیے مرکیڑ موجود đã stocks اس کے بھی ریٹ آپ سے شیئر کی آگے بڑھتے ہیں جی ایک سے دو سبزیں اور رہتی ہیں وہ بھی سرچ کرتا ہوں تاکہ آپ تمام سبزیں کی اپ ڈیٹ میں اس میں کمپلیٹ آپ کو دے دوں پھر نظرین دیتے ہیں یہاں پر جو انہیں کھیریں مجود ہیں اور مرکیت ماج شکیرہ پچاس روپے کیلو سہیل ہو رہا ہے اس کوالٹی کے کھیرہ سفر مارو موجود ہیں مارو کی ویسے کیا ریٹ ہے اچھا مارو ان کے پاس ہے چلیں مارو کی ریٹ وہاں سے لے لیتے ہیں مارو کی ریٹ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ جو مارو موجود اس قوالٹی کا مارو سار مارو کیا ریٹ ہے چالیس روپے کلو مارو یہاں پر جو موجود ہے یہ والا چالیس روپے کلو سیل ہو رہا ہے باقی بڑھتے ہیں یہ آگے ایک سے دو سبزیوں اور رہتی ہیں ان کو بھی سرچ کر رہا ہوں تاکہ تمام سبزیوں کی اپ ڈیٹ آپ کو میں یہاں سے اس چ چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو دے دوں گی ناظرین دے ستے ہیں یہاں پر جو شلجم موجود ہے یہ والا ساٹھ روپے کلو سیل ہو رہا ہے اس قوالٹی کے شلجم آپ کو مرکیڑ میں یہاں پر ساٹھ روپے کلو ملے گا جی آپ دے ستے ہیں یہاں پر جو منڈی کے اندر کیا صورتحاد اس وقت جو نا وہ رش تقریبا برابر برابر یہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے لیکن اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں اور عام شہر ہیں تو ٹیم بہت زیادہ ام جو سیل ہو گی جتنے بھی یہ اول سیلر ہیں جتنے بھی یہ دکاندار یہاں پر بیٹھے ہیں جن کو آٹھ تھی کہا جاتا ہے ماشا خور کہا جاتا ہے اگر آپ نو بچے کے بعد تشریف لے کر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو تمام کی تمام یہاں پر آپ کو ریٹیلر ملے گے پھر آپ کو سبزی اسی ریٹ پر ملے گی جو آپ کو نارمل گلی بزاروں میں ملے رہی ہوتی ہے آپ کو محلے میں ملے رہی ہوتی ہے تو آپ کوش کریں آپ ساتھ سے لے کر نو بچے پہلے پہلے آئیں اور کوش کر ساتھ سے پہلے 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 یہاں پر دکاندار ہوتے ہیں ان کا ٹیم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ پھر آپ سے ڈیل نہیں کرتے آپ سے بات نہیں کرتے کیونکہ آپ کو کم وزن میں چیز چاہیے ہوتی ہے اگر آپ ساتھ بچے کے بعد تشریف لے کر آئیں گے تو بہت سارے دکاندار یہاں سے خریداری کر کے چلے جاتے ہیں پھر ان کے بعد جو سبزی رہ جاتی ہیں وہ پھر بہت آسانی سے آپ کو اسی ریٹ اوپر دیتے ہیں جن ریٹ اوپر یہ جو نا وہ آگے دکانداروں کو دے ہوتے ہیں آپ کوشک کریں ساتھ بچے کے بعد تشریف لے کر آئیں شاپر اپنے ساتھ ضرور لے کر آئے گا اچھی کوالٹی کے شاپر کیونکہ ان کے بعد جو شاپر بیگ ہوتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہوتے یہ بہت ہلکے ہوتے ہیں تو آپ وہ یہ بھی تھوڑی سی پرشانی یہاں پر ہو سکتی ہے تو باقی انشاءاللہ جو نا باقی اگر آپ کو چیز میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کومیٹ سکر میں آئے گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ملتے ہیں ان نیکس وی� شکاہ رہے ہیں کامیٹ سکر میں آئے گا